والی ووڈ کے ادھاکار کروڑوں کے معافضے سے جہاں اندہ دند کمائی کرتے ہیں وہیں کچھ ادھاکار خیراتی کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں بھارتی میڈیا کے مطابق والی ووڈ کے بڑے نام اپنے طور پر کبھی کسی کی تعلیم تو کبھی کسی کی بیماری سمیت مخلق تنظیموں کے ساتھ مل کر لوگوں کی مدد کرتے ہیں سلمان خان کا نام بھی انہی ادھاکاروں میں آتا ہے جو ہیومن بینک کے نام سے اپنی تنظیم چلا رہے ہیں اور ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں اسی طرح دیگر بڑے ستاروں کا نام بھی خیراتی کام کرنے والوں میں شامل ہے تہم بھارتی میڈیا کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ سلمان خان، آمیر خان اور نہ ہی اکشے کمار اور امیتہ بچن بلکہ والی ووڈ کے کنگ شارو خان دوسروں کی مدد میں سب سے زیادہ پیش پیش رہتے ہیں میڈیا ریپورٹ کے مطابق شارو خان اپنی ایک غیر منافع بخش تنظیم میر فاؤنڈیشن کے ذریعے تبیمداد پیشاورانہ تربیت کی پیشکش کے ذریعے خواتین کو با اختیار بنانے اور تضاب سے متاثرہ افراد کی مدد پر توجہ مرکوز کرتے ہیں اس کے علاوہ کنگ خان بچوں کی غزائی قلت کے خلاف مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور بچوں کے اسپتالوں کی تعمیر سمیت بچوں کی تعلیم کے لئے بھی کام کرتے ہیں میڈیا ریپورٹ کے مطابق سپرسٹار کی خدمات کو مدد نظر رکھتے ہوئے اقوام متعدہ کے ادارے یونیسکو کی جانب سے 2011 میں شارو خان کو بچوں کی تعلیم پر پیرامائیڈ کون مارنی ایوارڈ سے نوازہ جا چکا ہے اس کے علاوہ شارو خان کو بھارت میں خواتین اور بچوں کے حقوق کی وقالت کے لئے 2018 میں ورلڈ ایکنومک فرم کا کرسٹل ایوارڈ بھی مل چکا ہے